بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال آپ سب کیا ہے ہوگا آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی زندگیوں میں کراچی کی سردی بدستور برقرار ہے سو سردی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں خاص کر ہم نڈکیوں کو چاہے ہو سکن کے ہو چاہے بالوں کے ہو چاہے کپڑوں کے ہو کیونکہ اچھا کپڑوں میں بعد میں آئیں گے سو آج کی جو ویڈیو اسپیشلی وہ بالوں کے لئے بہت مجھے کوششن آیا تھا اس بارے میں کہ ڈرائے ہیرز کے بارے میں کچھ بتائیں سردیوں میں جو ڈرائے بال ہو جاتی ہیں ویسی جن کے ڈرائے بال ہوتے ہیں ان کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو ڈرائے بالوں کے اوپر ہے سو دیکھنی ضرور ہے پوری سب سے پہلے ویڈیو میں ہم ریزنز پتہ کریں گے کہ ڈرائے بال ہوتے کیوں ہیں سیکنڈ پارٹ میں میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گے اور تھرڈ پارٹ میں میں آپ کو اپنی پرودکٹس دکھاؤں گے کہ میں کیا ہوں سکت کی میرے بال الحمدلہ کبھی ڈرائے نہیں ہوتے ویسی میرا ٹیکچر ہے ہی نہیں ڈرائے بالوں والا لیکن پھر بھی سردیوں میں بھی ڈرائے نہیں ہوتے میں کوشش کرتے ہوں کہ نہ ہونے دوں سو یہ ہے آج کی ویڈیو پیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریں سو لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو اچھا جی سب سے پہلے اگر ہم ڈرائے بالوں کی ریزنز کی بات کریں کہ وجہ کیا ہوتی ہے بال ہمارے ڈرائے کیوں ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ اگر تو آپ کے جنیٹیکلی بال ہیں ہی ڈرائے یعنی کہ شروع سے آپ کے بال ڈرائے ہی ہیں دوسری وجہ ہم سب کے گھروں میں بورنگ کا پانی آتا ہے زیادہ تر گھروں میں سپیشلی کراچی میں بورنگ ہی کا پانی آتا ہے سو وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے بال ڈرائے ہونے کی جن کا بہت زیادہ کھارا پانی آتا ہے ان کے بال آٹومیٹکل اس پانی کے لئے سے کھارے ہو جاتے ہیں تیسری وجہ ویڈر آج کل جو موسم چل رہے ہیں خاص کر سردیوں میں آپ کی ہوا کی جو ڈرائی نیس ہے وہ ہوا میں جو آپ کی ڈرائی نیس ہے وہ آپ کے سرد سے مویسٹور کھینش لیتی ہے تو آپ کا سکیلپ جو ڈرائے ہو جاتے اس کے لئے سے آپ کے بال ڈرائے رف لگتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اندر کچھ نیوٹرینٹس کی کمی ہوسکتی ہے کوئی ایسا ویٹمین کوئی جو ڈرائے ہوتے ہیں کبھی بھی گرم پانی سر نہیں دھونا ہے ہمیشہ اپنے کوشش کریں سر پہ ہمیشہ تھوڑا سا ہلکا پانی ڈالیں بھلے بہت زیادہ ڈالیں لیکن پورا گرم یا نیم گرم بھی بھی بال اچھا نہیں ہوتا گرم پانی سنہانا آوائید کریں اچھا جی اب ریزن ہمیں پتہ چل گئی کس وجہ سے بال ڈالیں ہوتے ہیں اب ان کا solution کیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کوئی tips and tricks بتا رہی پون میں تاکہ آپ کے بال جو ہے وہ سے ڈال نہ لگیں پہلی چیز دوسری چیز کنڈیشنر ضرور یوز کرنا گرمی میں آپ کنڈیشنر یوز کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا سردیوں میں کنڈیشنر لازمی ہے تاکہ آپ کے بال سوف رہے منجبال رہے اور ڈرائے نہ ہو اس کے علاوہ تیسری جیز دیپ کنڈیشنر کرنا ہے آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ دیپ کنڈیشنر کس تانہ کرتے ہیں آپ سیلون جا کے لگائیں ہیئر ماسک کون سا لگائیں گھر میں آپ ڈیر سارے ہیئر ماسک بنا سکتے مریم پروییت مل جائیں گے میں بھی وہیں سے لگا لیتی ہوں کچھ اپنے ملا کے لگا لیتی ہوں سو اپنے بالوں کے حساب سردیوں کے حساب سے چینل پر جا کے دیکھیں کوئی بھی ایک ہیئر ماسک لیں اور اس کو اپلائے کریں پندرہ دن میں ایک بار اپنے سر پہ اس سے آپ کے بال بہت منیجیبل رہیں گے ڈرائی بھی نہیں رہیں گے اپنی طرف سے چیز اس میں ایٹ کریں جو آپ کے بالوں کو سوٹ کرنی اگر دوسرے کیا ہوگا آپ بال جتنے ڈل اور ویسے والے بال ہوں جو جھڑ رہے ہوں گے وہ خود ہی نکل جائیں گے اور آپ نیو بال بھی جلدی سے آئیں گے اور وہ منیجیبل ہوں گے درائی نہیں رہیں گے ٹھیک ہے تو ہوت آئلنگ جو آزمی ہے ونٹر میں اس کے علاوہ ہمیشہ ٹھنڈا پانی یوز کرنا ہے سرد ہونے کے لیے اور آپ سردیوں میں آیا نہیں جا رہا ہوتا ہے اگر آپ 3 سے 4 دن نہیں آئے ہیں اور بال آپ کے بڑے عجیب سے ہو رہے ہیں تو درائی شیمپو نہیں یوز کریں اگر آپ درائی شیمپو بلکل نہ یوز کریں بہت اپنی ویڈیوز میں دیکھا گو یوٹیوب میں جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نہ ہائیں تو درائی شیمپو یوز کریں لیکن میں کبھی بھی شیمپو پرفر نہیں کرتی نہ یوز کرتی اور سلکی ہیں زیادہ ڈرائی نہیں لیکن سردیو جب آتی ہوں تو ڈرائی بھی ہو جاتے گرمی میں جانسن بی کا شیمپو یوز کرتی ہوں لیکن سردیو میں شیمپو مجھے سوٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ پھر آپ کے بال درائی کرتا ہے گرمی کے لیے اچھ ہے تو یہ میرا گرمی شیمپو ہے سردیو میں آج کل میں یوز کر رہی ہوں یہ ہربل ایسنس کا کافی فروٹ آئی ہوپ یو can سی سو یہ ہے ان کا کافی فروٹ وولیوم کے لیے ہے اور اس میں پیرافین وغیرہ کچھ بھی ہوتا اس لیے یہ ہی پیرافر کرتی ہوں اس ہی دیفرن فلیور دیتی رہتی ہوں یہ بہت اچھا ہے میرے لیے کنڈیشنر یوز نہیں کرتی مجھ ضرورت نہیں پڑتی یہ میرا شیمپو ہے شیمپو کرتی ہوں اس کے علاوہ یہ ایک ریویو کروں گی لیکن اب میں آپ اس ہی دکھا دیتی ہوں یہ کیشیا کا ہی روغن مرنگا ہے مرنگا ہی روائل ہے مرنگا ہی روائل ہے لیکن میں جہاں تک نوٹ کیا ہے اس سے بال بھی ہو جاتے گرنا بھی کم ہو جاتے ہیں سلکی سمود بھی ہو جاتے مجھے اچھا لگا ہی روئر اس کے لاوہ اگر آپ نے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے پیاز کو بنا سکتے ہیں کوئی بھی تیل کو بہت چھ ک دور دن خود پھ میرا سمپل سا hair routine وہ ہے جو میں نے آپ کو last میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اپنے hair care کے پارے میں وہی سیم روٹین ابھی بھی ہے oiling کرتی ہوں میں shampoo conditioner کبھی کبھی کرتی ہوں ایسے آج کل میں نہیں کری ہوں کہ یہاں پہ ہے بھی نہیں ختم ہو چکے میرا اور میں کر بھی نہیں رہی آج کل so oiling کرتی ہوں ہفتے میں دو بار تو کری لیتی ہوں اس کے علاوہ hair mask لگاتی ہوں کوئی سا بھی hair mask جو بھی available ہو گھر میں ان چیزوں سے hair mask ضرور لگاتی ہوں پندرہ دن میں ایک پار لگا لیتی ہوں اس کے علاوہ oiling ہوتی ہے shampoo ہوتا ہے conditioner آج کل نہیں ہے اور hair mask ہوتا ہے اس کے علاوہ میرا ایسا کچھ خاص hair routine نہیں ہے اسی سے بال بڑے manageable ہو جاتے ہیں اور dry بھی نہیں ہوتے ہیں soft sell کی رہتے ہیں so یہ ہے یہ تھی پوری آج کی ویڈیو کہ dry آپ کے بال ہیں تو آپ کس کس طرح ان کو ان سے deal کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور tip and tricks ہیں تو نیچے comment section میں بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی help ہو سکیں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگئے تو like, comment, share کرنا بالکل نہیں بھولیں until next video اللہ حافظ